زمین سے دکھائی دینے والا ایک خوبصورت منظر کاسمک بیوٹی یعنی کہ ملکیوے ہمیں ہمیشہ کے لیے دکھائی ہی نہیں دے گی کیا مطلب آج کی تاریخ میں ہمیں ملکیوے کچھ ایسا دکھتا ہے لیکن آج سے پچیس تیس سال پہلے ہمارے پیرنٹس کو ملکیوے کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا تاروں سے پھرا ہوا اور اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ہمارے آنے والے نسلوں کو ملکیوے کچھ ایسا دکھے گا مطلب دکھے گا ہی نہیں نائنٹین نائنٹی فور کی بات ہے کہ یو ایس کے لاس انجلیس شہر میں صبح کے ٹائم ایک زلزلہ آیا اس سے اتنی ہلچل مچی اتنا شورغل ہوا کہ شہر کی لائٹ خراب ہو گئی اور پورے شہر میں اندیرہ چا گیا اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں کے لوگ جب کھر سے نکلے تو ان کی نظر آسمان پر گئی اور آسمان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے بکاز نارملی انہیں اپنی سٹی سے آسمان کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا لیکن آج انہیں آسمان کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا اتنا کلیر کہ وہ اپنی آنکھوں سے سٹارز پلینٹس کو دیکھ سکتے تھے یہاں تک تو ٹھیک تھا وہ اس خوبصورتی کو انجوائے کرتے رہے لیکن جب ایک گریش وائٹ بادل دکھائی دیا تو انہیں لگا کہ اب کوئی ایسٹرائیڈ یا میٹرائیڈ ہے جو ادھر گرنے والا ہے فوراں سے ایمرجنسی سرویس نائن الیون پر کال کی جب یو ایس ایمرجنسی سرویس وہاں پہنچی تب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جس چیز سے اتنا ڈر رہے تھے وہ تو ایکچولی ملکیوے گیلیکسی ہے جس سے ان لوگوں کو کافی ایمبریسمنٹ ہوئی اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ملکیوے کو دیکھا ہی نہیں تھا بیکاس وہاں ملکیوے دکھائی دیتا ہے یا نہیں اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا آن ڈی ادر ہینڈ ساؤٹ افریقہ میں کچھ ایسے انسیکٹس ہیں جن کی پوری لائف ڈیپینڈ ہی ملکیوے پہ کر رہی ہے فار اگزامپل وہاں پہ ایک انسیکٹ ہے ڈنگ بیٹل جس کے بارے میں سائنٹسٹ متجسس تھے کہ یہ رات کو بغیر کسی ریفرنس کے ایک سید میں کیسے چلتے ہیں انہیں پروف ملا کہ بیٹلز آسمان میں ملکیوے کی عام کو فالو کرتے ہیں تو اگر وہاں ملکیوے گلیکسی ہی دکھائی دینا بند ہو جائے تو بیٹلز کی ایگزسٹنس پر ہی سوال اٹھ جائے گا اس کے علاوہ ایک برڈ ہے انڈی کو بنٹنگ ایک رپٹائل ہے سی ٹرٹل ان سب کا سروائیول ملکیوے سے ہی جڑا ہے اگر ملکیوے یا سٹار لائٹی خائب ہو جائے تو ان سب کریچرز کو بہت بڑا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے پر کوسٹن آتا ہے کہ ملکیوے کہاں جائے گا ڈسپیر ہو گائی کیوں تو اس کا جواب ہے ایک ایسا پولوشن جو سننے میں کافی آکور لگتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا اور وہ پولوشن ہے لائٹ پولوشن لائٹ پولوشن نائٹ سکائے کو ایکسیسیو آرٹیفیشل لائٹ سے برائٹ کرنے والا ایک فینامنا ہے اسے سیلسٹیل آبجیکٹس کی ویزیبیلٹی میں کمی ہوتی ہے ایسٹرنامر کو اوبزرویشنل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نیچرل بیوٹی آف نائٹس کا خطرے میں ہوتی ہے ساتھ ساتھ وائلڈ لائف بیہیویر بھی ڈسٹرپٹ ہوتا ہے تو چلے پھر شہر کی ساری لائٹس اگر بند کر دیں تو ملکیوے کو دیکھ لیں گے اس کا آنسر ہے کہ نہیں پھر بھی آپ ملکیوے کو نہیں دیکھ سکتے بکاس جن سیٹیز میں ائر پولوشن زیادہ ہوتا ہے نہ وہاں بھی سکائی کوالٹی ایفیکٹ ہوتی ہے بکاس ائر پولوشن کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکلز لائٹ کو سکیٹر کر کے اس سیچویشن کو اور بھی ورس بنا دیتے ہیں چلیں اگلے پچاس سالوں تک ہم نے لائٹ اینڈ ائر پولوشن کو کنٹرول کر لیا تو کیا ہم پھر ملکیوے کو دیکھ پائیں گے مشکل ہے اصل میں امریکن اکیڈمی آف اپتلمالوجی کے سائنٹسٹ نے ایک سٹیڈی کی اور انہوں نے یہ انیلائز کیا کہ دو ہزار پچاس تک دنیا کے آدھے لوگ مایوپیا کا شکار ہو چکے ہوں گے مینس ان کی دور کی نظر کمزور ہو چکی ہوگی اور ایسا اس لیے کہ یوکے کی انجلیا رسکن یونیورسٹی کے ایک آئی سپیشلسٹ پروفیسر ریوپرٹ بورن کے مطابق لوگوں کا سکرین ٹائم انکریز ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا ویژن بلر ہوتا جا رہا ہے ٹو سامٹ اپ ٹوانٹی فرس سینچری کے انڈ تک لوگوں کو ملکیوے مکمل طور پر دکھنا بند ہو جائے گی لیکن ایک منٹ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہ سارے فیکٹرز نہ ہوتے تو کیا ہمیں ملکیوے یونیورسٹ کے انڈ تک دکھائی دیتی رہتی اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں پھر بھی دکھائی نہ دیتی کیونکہ نیکس سینچریز میں ارد پر کافی چینجز اکر ہونے والے ہیں لائک فریقونٹ والکینک ایرپشنز یونیورس ایکسپینشن ایڈ سٹرا تو اس کی وجہ سے بہت سے سٹارز ہم سے دور جا چکے ہوں گے اور ملکیوے گلیکسی کا سینٹر بھی تو کبھی نہ کبھی تو ملکیوے ہم سے خائب ہونے ہی والی ہے ملکیوے گلیکسی کا سینٹر بھی